اگرام دی صاحب میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر لوگ بیٹھے ہیں یا جو عام مسلمان ہیں وہ قرآن مجید کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کا تقدس مانتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو جزدان میں بند کر کے پھر تاپ پر رکھ دیتے ہیں ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں اس کے پیغام سے واقف نہیں ہیں عام طور سے اس کے برقس آپ نے طویل تحقیق کا کام کیا قرآن پر آپ نے اس کی تفسیر کا کام کیا آپ نے اس کا ایک نیا ترجمہ کیا میں ابتدا آج اس سوال سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں قرآن کا کیا مقام ہونا چاہیے علمی اور عملی لحاظ سے اور ساتھ ہی میں آپ سے کہوں گا مختصر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی شعوری علمی زندگی میں آپ نے قرآن مجید کو آپ نے علم و فکر کے لیے کیسے رہنما پایا آپ کی آپ کا جو سفر تھا علم کا جس میں آپ نے قرآن پر پھر وہ کام بھی کیا اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ افکار ہیں کچھ آپ کے خیالات ہیں کچھ نتائج فکر ہیں ان سب پر قرآن مجید کا کیا اثر رہا جناب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے تعلق کی پدا بچپنی میں ہو گئی تھی میرے والد صوفی بزرگ تھے اور قرآن مجید گھر میں پڑا بھی جاتا تھا قرآن مجید کے لیے وہ عزت اور احترام بھی تھا جو مسلمان گھرانوں میں ہوا کرتا ہے اور مجھے چونکہ بچپن ہی سے عربی زبان فارسی زبان اور دینی علوم کو پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تو اس لیے قرآن مجید کو میں برائر آس پڑھ بھی سکتا تھا اس کی تفاثیر وہ عربی زبان میں تھی یا فارسی زبان میں تھی ان کا مطالعہ بھی کر سکتا تھا لیکن بحیثیت ایک کتاب کے اور ایک مقدس کتاب کے وہ میرے لیے سرمایہ حیات تو تھا لیکن ذہن اور فکر کو اپیل کرنے والی چیز نہیں بنا چنانچہ اپدا میں میری زیادہ دلچسپی فلسفے سے تصوف سے تاریخ سے اور اس طرح کے دوسرے علوم سے رہی اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ یہی علوم ہیں جن میں آگے کچھ علمی کام کرنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ کروں گا لیکن جب میں نے جدید اور قدیم فلسفے اور فکر کا مطالعہ کیا تو بعض ایسے سوالات سامنے آئے کم و بیش ہمارے علم کی تاریخ کوئی دھائی ہزار سال کی اس سب کو دیکھنے کے بعد ایسے سوالات سامنے آئے کہ جن کا کوئی متعین واضح جواب اس دھائی ہزار سال کی تاریخ میں نہیں مل سکا یعنی ایک الجن نے دوسری الجن کو جنم دے دیا ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا ایک طرف نکلے تو وہاں دس راہیں اور نکل آئیں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا راستہ وہاں بھی بند ہے تو یہ ذہنی صورتحال ہے جس میں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں سرگردان تھا اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی لاہور میں ایک بڑی لائبریری ہے اس میں کچھ مطالع کر رہا تھا اور بعض کتابیں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت مخصر سا رسالہ میری نظر سے گزرا یعنی کٹیلاغ میں اس کا نام نظر سے گزرا کیونکہ منفرت تھا اور مصنف کا نام بھی اپنے اندر انفرادیت لیے ہوئے تھا تو میں نے اس کو نکلوا کے وہی کھڑے کھڑے کوئی سترسی صفے کا رسالہ تھا اس کو پڑا اور اسی میں یہ ذکر تھا کہ جس جلیل القدر عالم نے یہ رسالہ لکھا ہے اس کے ایک شاگرد رشید لاہوری میں موجود ہے یا پاکستان میں کہیے موجود ہے وہ میرے استاذ امام امین احسن اسلاحی تھے تو میری ان کے ساتھ انیس سو تہتر میں جب میں ابھی نیا نیا کالج سے فارغ ہوا تھا پہلی ملاقات ہوئی اور وہ کوئی پندرہ روز تک ہوتی نہیں یہ وہ ملاقاتیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید کی زبان کیا ہے قرآن مجید کا نظم کیا ہے قرآن مجید کس طرح فلسفے اور فکر کے عالی ترین مسائل کو زیر بحث لاتا ہے پہلی مرتبہ یہ حقائق میرے سامنے کھولے تو میری زندگی کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی حقیقی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے آج تک یہی کتاب بھوڑنا ہے یہی کتاب بچھونا ہے اسی کے اندر سارے علوم کے دروازے کھلتے ہیں اور اسی کی اجائب ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے اور اسی کی لذت ہے کہ جو میں جب اس میں داخل ہوتا ہوں تو میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے تو اگر اس طریقے سے آپ اس پس منظر سے کبھی قرآن کو پڑھیں گے کہ آپ نے ایک لمبہ عرصہ فلسفے اور فکر کی وادیوں میں سرگردہ ہو کر گزارا ہو تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ روشنی کیا ہوتی ہے ہدایت کیا ہوتی ہے خدا کیسے کلام کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے سامنے زندگی کے سارے نشانات راہ واضح ہو جاتے ہیں تو میرے ہاں تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی پدا وہاں سے ہوئی تھی ہو پتاتا ہے تحت ساتھ تو فکر دخون جا Ôщgi ڈی مس مجرم وہاں سےax پیدھی . موسیقی